بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک اہم سوال لے کر آیا ہوں جس کا جاننا آپ سب کے لیے نہایت اہم ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا بینک میں اکاؤنٹ ہو یا لاکر ہو جس میں سونا زیورات یا پیسے وغیرہ موجود ہوں یا کسی شخص نے قومی بجت سے سیونگ سیٹیفیکیٹس وغیرہ خرید رکھے ہوں اور بینک کاغذات میں اس شخص نے اپنے کسی وارث یا دوست کو بطور نامینی مقرر کر رکھا ہو تو اس شخص کے فوت ہو جانے کی صورت میں کیا وہ تمام پیسہ اور سرٹیفیکیٹ اور سونا وغیرہ اس نامینی کو ملیں گے یا باقی ورثہ کا بھی اس میں کوئی حصہ ہوگا جب بھی آپ کسی بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے جاتے ہیں تو آپ کو اکاؤنٹ اوپننگ فارم دیا جاتا ہے جس میں آپ بنیادی اور ذاتی قواف کی تفصیل تحریر کرتے ہیں جس میں آپ کا نام آپ کے والد کا نام پتہ شناحتی کارڈ نمبر وغیرہ شامل ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس فارم میں نامینی کا نام بھی لکھا جاتا ہے اسی طرح قومی بچت سے خریدے گئے سیونگ سرٹیفیکیٹس وغیرہ میں بھی نامینی کا نام لکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ نامینی ہوتا کون ہے نامینی وہ شخص ہوتا ہے جس کو اکاؤنٹ کھولنے والا نامزد کرتا ہے جو اکاؤنٹ ہولڈر کے فوت ہو جانے کی صورت میں اس کی جمع شدہ رقم کو مطلقہ بینک سے نکلواتا ہے اب یہاں سوال یہ ہے کہ اگر اکاؤنٹ ہولڈر فوت ہو جائے تو کیا اس کے اکاؤنٹ میں رکھے سارے پیسے نامینی کو ملیں گے یا فوت ہونے والے کے ورسہ کا بھی اس میں کوئی حصہ ہوگا اگر قومی بچت بینک کی بات کریں تو ان کے مختلف قسم کے سیڈیفیکیٹس ہوتے ہیں جیسے بہبود سیونگ سیڈیفیکیٹس، ڈیفینس سیونگ سیڈیفیکیٹس وغیرہ بہبود سیونگ سیڈیفیکیٹس رولز 2003 کے رول نمبر 17 سب رول 2 اور ڈیفینس سیونگ سیڈیفیکیٹس رولز 1966 کے رول نمبر 13 سب رول 2 کے مطابق اگر کوئی شخص جس نے بہبود سیونگ سیڈیفیکیٹس یا ڈیفینس سیونگ سیڈیفیکیٹس خریدہ ہو تو اس کے فوت ہو جانے کی صورت میں اگر رقم ایک لاکھ سے زیادہ نہیں ہے تو وہ صرف نومینی کو ملے گی اور رقم زیادہ ہونے کی صورت میں ورسہ میں با مطابق سکسیشن یعنی جاننشینی سیڈیوگیٹ تقسیم کی جائے گی یہ رولز تفویز شدہ قانون سازی سے بنے ہیں جنہیں وراست کے قانون پر کسی طور بھی ترجیح نہیں دی جا سکتی ان رولز کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ نے اپنے ایک فیصلہ پی ایل ڈی دو ہزار سترہ صفحہ نمبر 360 میں یہ کہا کہ ان رولز کو اسلامی قانون پر ترجیح نہیں دی جا سکتی اسی طرح پاکستان کی عالی عدلیہ نے نومینیشن کے تصور کو اسلامی قانون سے جدہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی شخص جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا ترقہ اس کے تمام ورسہ میں تقسیم کیا جائے گا اور کسی بھی وارث کو اس کے حصہ سے صرف اس بنیاد پر محروم نہیں کیا جا سکتا کہ کسی دوسرے وارث کا نام بطور نامینی لکھا گیا ہے اور نامینی کا کام صرف یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق رقم کو باقی ورثہ میں تقسیم کرے گا اس حوالہ سے پی ایل ڈی انیس سو چرپتر سپریم کورٹ صفحہ نمبر ایک سو پچاسی اور دوہزار چھے سی ایل سی ون ون ایٹ نائن اور دوہزار چار ایس سی ایم آر بارہ انیس میں تفصیلی طور پر اس پر روشنی ڈالی گئی ہے اس حوالہ سے اسلام میں بھی یہ واضح ہے کہ انسان کی وفات کے بعد جو کچھ بھی اس کی ملکیت میں ہوتا ہے وہ شریعت کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق ورثہ میں تقسیم کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی واضح طور پر ہدایات موجود ہیں جیسے سورہ نسال کی آیت نمبر گیارہ اور بارہ میں ارشاد باری تحالہ ہے اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی وراثت کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہے دو تہائی حصہ ہے اور اگر وہ اکیلی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے اور اگلی آیت مبارکہ میں میم بیوی میں سے کسی ایک فرد کے وفات پانے کی صورت میں دوسرے کا حصہ پانے کی صورت بیان کی گئی ہے جس کا ترجمہ ہے اور تمہارے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں بشرت ہے کہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو پھر اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے ترکہ سے چھتھائی حصہ ہے اور یہ بھی اس وسیعت کو پورا کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا کرس کی ادائیگی کے بعد اور تمہاری بیویوں کا تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے چوتھا حصہ ہے بشرت ہے کہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو پھر اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے ترکہ میں سے آٹھمہ حصہ ہے تمہاری اس مال کی نسبت کی ہوئی وسیعت پورا کرنے اور تمہارے کرس کی ادائیگی کے بعد لہذا بینک اکاؤن میں جو بھی رقم پڑی ہو وہ شہری قانون کے مطابق وہ رسا میں تقسیم کی جائے گی اور اگر کوئی شخص کسی وارث کے حد میں کوئی وسیعت بھی کر لے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی کیونکہ ایک تہائی مال کی وسیعت غیر وارث کے لیے کی جاتی ہے اور اگر کوئی وارث کے لیے وسیعت کر جائے تو اس پر عمل درامت نہیں کیا جائے گا اس حوالہ سے حدیث مبارکہ میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں مال اولاد کا حق ہوتا تھا اور والدین کے لیے وسیعت کی جاتی تھی پھر اللہ تعالی نے اس میں سے جو چاہا منصوب فرما دیا اور ایک مرد کا دو عورتوں کے برابر حصہ مقرر فرمایا اور ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ دلایا بیوی کا آٹھمہ حصہ اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں چوتھائی بتایا جبکہ خواہن کا نصف اور اولاد ہونے کی صورت میں چوتھائی مقرر فرمایا ایک اور حدیث مبارکہ میں بلکل واضح فرمایا حضرت شرحبیل بن مسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی نے ہر حق دار کو اس کا حق دیا ہے لہٰذا وارث کے لیے کوئی وسیعت نہیں ہے لہٰذا جو بھی ترکہ اکاؤنٹ میں یا بشکل قومی بچت سیڈیفیکیٹ موجود ہوں گے وہ وفات کے بعد شہری قانون کے مطابق ورثہ میں تقسیم کیا جائیں گے اور اس کے لیے عدالت سے سیڈیفیکیٹ جانے شینی لینا ہوگا اس سیڈیفیکیٹ کو حاصل کیسے کیا جاتا ہے اس کا طریقہ اکار انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں مکمل طریقہ اکار بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ درفاز کا مکمل فارمیٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں تاں کہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ نگی بان